ایک ہی نشان ہے جو شیر کا شکار کروائے گا آپ انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو تیر بطپہ لگائے اور میں شیر کا شکار کا بندبست کروں گا ہم انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو کراچی کے عوام کے ساتھ مل کے شیر کا شکار کروائیں گے انشاءاللہ آٹھ فیوری کو بارش ہوگی وہ بارش نہیں تیروں کی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی کام تو میں نے کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت میں کرنا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا درخواست ہے کراچی والوں سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تیر کے ساتھ دے تھپا تھپا تیر پہ لگا دے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم خلوص نیل سے کام کریں گے ہم دن رات کام کریں گے باقی تو اس طب بہت بزرگ ہو چکے ہیں وہ جلدی تھک جاتے ہیں وہ کام بھی نہیں کر سکتے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کر دن رات کام کریں گے دن رات میں جو آپ کے نزدیک لیڈی ڈفرن ہسپٹل ہے میرا پیدائش اسی لیڈی ڈفرن ہسپٹل میں ہوا شہید محترمہ بین عزیر بھٹو بھی اسی لیاری اسی لیاری اسی کراچی میں پیدا ہوئی تھی میرے والد کا والدہ کا شادی آپ کا لیاری کا ککری گاؤن میں ہوا تھا ہم یہ ہمارا شہر ہے ہمارا شہر ہے کسی اور کا شہر نہیں ہے یہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کراچی ان کو بتائے ان کو بتائے کہ کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کراچی بھٹو کا ہے کراچی شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی اپنی شہر ہے یہ سب نفرت کی سیاست کر کے ہمارا شہر کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں مگر قائد عوام نے ہمیں سکھایا تھا کہ نہ میرا نہ تیرا ہم سب کا پاکستان ان کو ہم پیغام دینا چاہ رہا ہے ان تمام قوتوں کو ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نہ میرا نہ تیرا ہم سب کا کراچی ہم کراچی میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم کراچی کے چپا چپا میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں اور یہی دو وجہ ہے کہ میں کراچی کے عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک بار ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی ہم پانچ سال کی اندر ہی اندر اس شہر کی قسمت بدل دیں گے اس شہر کا نقصہ بدل دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کے تمام سیٹے کو پاکستان پیپلز پارٹی جیتیں گے میرے نمائندے منتخب ہوں گے تو میرے لئے آسانی ہوگا میرے لئے آسان ہوگا کہ میں تمام علاقے میں کام کروں اگر کسی ایک علاقہ سے کوئی پٹنگ والا کوئی ترازو والا کوئی انڈپینڈنٹ والا کوئی بلی والا آ جاتے ہیں تو انہوں نے ایک تکہ کام نہیں کرنا ہے کام میں نہیں کرنا ہے کام تو میں نہیں کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت میں کرنا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا درخواست ہے کراچی والوں سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تیر کے ساتھ دے تھپا تھپا تیر پہ لگا دے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم خلوص نیل سے کام کریں گے ہم دن رات کام کریں گے باقی تو اس طب بہت بزرگ ہو چکے ہیں وہ جلدی تھک جاتے ہیں وہ کام بھی نہیں کر سکتے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کر دن رات کام کریں گے دن رات اس بار نا صرف آپ کا بھائی بلاول آپ کے پاس آیا ہے آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے مگر اس بار آپ کا بہن میری بہن آصفہ بھی بھی آپ کے پاس آئی تھی انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو آپ ضرور ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور بری تعداد میں بری تعداد میں باہر نکلیں گے کسی کو گھر میں نہیں بیٹھنے دیں گے سب کو نکالنا پرے گا آپ نے خود نکلنا ہے پورا خاندان کو نکلنا ہے خواتین کو ساتھ دے کے جانا ہے آپ لیاری کے خواتین کو بتائے کہ میری والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں نے لیاری کے جو خواتین ہیں ان کا ویسی خدمت کرنا ہے جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی اپنا والدہ کی خدمت کرتا ہے تو آپ نے سب کو سمجھانا ہے سب کو سمجھائیں آپ کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور شیئر کے درمیان ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ شیئر کا راستہ روکے اگر آپ چاہتے ہو کہ امیہ صاحب کا راستہ روکے یہ سازش کو کا ناکام کروائے تو پھر ایک ہی نشان ہے ایک ہی نشان ہے جو شیئر کا شکار کروائے گا آپ انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو تیر بتپا لگائے اور میں شیئر کا شکار کا بندباس کروں گا ہم انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو کراچی کے عوام کے ساتھ مل کے شیئر کا شکار کروائیں گے انشاءاللہ آٹھ فیوری کو ویسے ویسے آٹھ فیوری کو بارش ہوگی وہ بارش نہیں تیروں کی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی کراچی میں تیروں کی بارش مجھے بیس کے بیچ سیٹس چاہیے کراچی والے اگر کراچی کے عوام بیس کے بیچ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دلواتے ہیں تو میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کراچی کا بیٹا ملک کا وزیر عظم بن جائے گا لیاری کا نشان کیا کراچی کا نشان کیا غیرت مندوں کا نشان کیا بہادروں کا نشان کیا شودہ کا نشان آپ کا نشان میرا نشان جیت کا نشان نارے بھٹو